الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین عزیزان اگرامی السلام علیکم یہ ایک صاحب نے خاصا چپتا ہوا سوال بھیجا ہے دیکھتے ہیں کہ اسلام میں بد پرستی یعنی پتھر کی پوجا کی شدت سے ممانعت ہے لیکن کعبہ میں سجے ہوئے ایک پتھر ہجرِ اسود کو مسلمان بھی بوسا دیتے ہیں اور کعبہ جو ایک ایند پتھر کی بنی ہوئی عمارت ہے اسے سجدہ بھی کرتے ہیں کیا یہ بد پرستی نہیں جی نہیں یہ بد پرستی نہیں ہے غالب نے کہا تھا کہ خواہش کو احمقون پرستش دیا کرا کیا پوچھتا ہوں اس بطے بے داب گھر کو میں بات یہ ہے کہ خواہش میں اور پوجا میں فرق تو کرنا چاہیے اسلام میں کہیں بھی یہ تصور نہیں آیا ہے کہ ہم کعبہ کو پوجھتے ہوں یا ہجرِ اسود کی عبادت کرتے ہوں یا کعبہ کے کسی حصے کو ہم خدا سمجھتے ہوں یا خدا کا مظہر سمجھتے ہوں یا یہ سمجھتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتِ گرامی اس اینٹ پتھر اور گارے کے بنے ہوئے گھر میں حلول کر آئی ہے یا یہ ہے کہ ہم خود کعبے کو سجدہ کرتے ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بد پرستی ہے کیا بد کیا ہے اس میں بد ایک تصویر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو نمائع کر کے اس خاص صفت کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات اس صفت کے ساتھ اس میں حلول کر آئی ہے اور اب اس بد کو ہی سجدہ کیا جاتا ہے اس بد کی ہی پوجہ کی جاتی ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ کی ذات گرامی کہ یہ ایک مظہر ہے اس کے اندر اس بد کے اندر اس پتھر کے اندر اللہ کی ذات حلول کر آئی ہے کعبے کے بارے میں تو ہمارا کبھی یہ تصور نہیں رہا قرآن مجید میں حدیث میں کہیں بھی ہمارا یہ تصور نہیں ہے کہ کعبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اس انداز میں مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے اندر داخل ہو گئی ہے یا حلول کر آئی ہے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے بات صرف اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا ہے اب اللہ تعالیٰ کی جہت محتمالوم نہیں اس کا تو کوئی تعیون نہیں تو آخر کسی طرف تو سجدہ کرنا ہے کسی جہت میں تو سجدہ کرنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے ایک جہت اتا فرما دی ہے کعبہ کو ایک مرکز بنا کے ایک جہت ایک سمت اتا کر دی ہے کہ تم سب کے سب اسی جہت میں سجدہ کرو سب کے سب اسی جہت میں سجدہ کریں گے یک جہت ہی پیدا ہو سب کے سب اسی جہت کی طرف سجدہ کریں پوری امت اسلامیہ جہاں کہیں بھی ہو مشرق میں ہو مغرب میں ہو شمال میں ہو جنوب میں ہو اس کی جہت ایک ہو اس کا قبلہ ایک ہو تاکہ ایک ہی جہت کے اندر سب سجدہ کریں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان میں یک جہتی پیدا ہو کعبے کو تو کوئی سجدہ نہیں کرتا کعبے کو تو ہم خدا نہیں مانتے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر کعبے کی عمارت آج گر جائے گرا دی جائے اس کا ایک پتھر بھی وہاں باقی نہ رہے اس کا کوئی نشان بھی باقی نہ رہے ہم تو پھر بھی سجدہ اسی سند کو اسی جہت کی طرف کریں گے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک جہت متین کر دی ہے کعبہ کی اس پار کھڑے ہونے والا شخص اس پار کھڑے ہونے والا شخص اس طرف مو کر کے سجدہ کرے گا اور اس جہت کے اس پار کھڑے ہونے والا شخص ادھر مو کر کے سجدہ کرے گا وہ تو ایک جہت ہے ایک پوائنٹ ہے کعبہ اس اینٹ اور پتھر اور گارے کی بنی ہوئی عمارت کا ہی نام نہیں ہے اصل میں وہ ایک پوائنٹ ہے اصل میں رہ گیا ایک پتھر تو وہ تو پتھر ہے خدا نہیں ہے اس کو ہم بوسا دیتے ہیں ایک پیار کی بات ہے اس کو ہم مقدس پتھر سمجھ کے پیار سے اس کو بوسا دیتے ہیں اس سلسلے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جملہ ہے حجر اسود کو بوسا دیتے ہوئے بہت تاریخی جملہ ہے کہ اے پتھر اے حجر اسود تو پتھر ہے بے جان پتھر ہے میں تجھے اس لیے بوسا دے رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے حبیب محمد الرسول اللہ نے تجھے بوسا دیا ہے ورنہ تو تو پتھر ہے تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے اب جبکہ اس تصور کے ساتھ ہم کسی پتھر کو بھی بوسا دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے کہ میرے گھر میں ایک نصب شدہ پتھر ہے تم اس کو ہاتھ لگاؤ پیار سے اس کو بوسا دو تو یہ عبادت نہیں ہے یہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے اسی طرح سے اگر ہم کعبہ کا تواف کرتے ہیں اس کو بیت اللہ قرار دیتے ہوئے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اللہ کا گھر اس لیے کہ اللہ نے یوں کہہ دیا ہے اب اللہ تعالیٰ وہاں رہتے تو نہیں ہیں تو یہ کعبہ کی پوجا نہیں ہے بیت اللہ کی پوجا نہیں ہے ہجرِ اسود کی پوجا نہیں ہے بلکہ سجدہ تو ہم اللہ کو ہی کرتے ہیں ہاں بیت اللہ کی طرف مو کر کے بیت اللہ کے سمت اس کی جہد کو مو کر کے سجدہ کرتے ہیں تو یہ پتھر کی پوجا نہیں ہے اس میں جرح سا بلکہ بہت بنیادی فرق ہے اس کو سمجھنا چاہیے کراچی سے ڈاکٹر افہام صدیقی صاحب کا ایک بہت طویل خط آیا ہے جس میں کوئی تیارہ چودہ سوالات انہوں نے لکھتی ہیں میں صرف دو سوالات مختصراً پڑھوں گا بھی ان کا جواب بھی دوں گا ایک سوال یہ ہے کہ رب العزت قرآن شیف میں کہتا ہے کہ جب میں کسی کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہوں تو لفظ کن استعمال کرتا ہوں اور وہ کام ہو جاتا ہے تو پھر کائنات کے بنانے میں چھے دن خرچ ہونے کا کیا مقصد ہے بات یہ ہے کن کے معنی ہے ہو جا اب ہو جا سے مراد یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ اب یہ بھی ہو جا اور ہو جا سے مراد یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ چھے دن میں ہو جا آخر آپ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے مانا کیوں فرماتے ہیں کہ وہ کوئی کام کرنا چاہے تو آنن فانن کرنے کی بجائے کسی ترتیب کے ساتھ کسی تدریج کے ساتھ کسی ارتقاء کے ساتھ کرا دے اگر ہم اس پر پابندی لگانے کے مجاز تھوڑی ہیں اس نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے تو ارتقائی منازل تیک کراتے ہوئے پیدا کیا ہے طبقاً عن طبق ایک درجہ پھر دوسرا درجہ پھر تیسرا درجہ تو یہ تو اس کی مرضی ہے اگر وہ چاہتا ایک اشارے سے اس کا ادھر ارادہ ہوتا کن کہتا ادھر ہو چکا ہوتا لیکن اس کا ارادہ یہ تھا اور وہاں کن کہنے سے یہ مراد تھا کہ چھے دن میں پیدا ہو ترتیب سے کسی خاص تدبیر سے کسی خاص ارتقائی منازل کو تیہ کرتے ہوئے پیدا ہو تو یہ اس کا ارادہ ہے یہ اس کا پروگرام ہے ہم کون ہوتے ہیں اس پر پابندیاں لگانے والے واقعی اس کا اس نے ایسا کیوں کیا یہ وہ جانے وہ چاہتا ہے تو آنن فانن بھی کام کر دیتا ہے چاہتا ہے تو آہستہ آہستہ بھی کر دیتا ہے یہ اس کی اپنی مرجی کی بات ہے اس کا اپنا پروگرام ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ ایک عزیز علیم ذات کا منصوبہ ہے جس طرح چاہتا ہے وہ ویسے کرتا ہے چاہتا ہے اور بہت سے سوالات ہیں جو یہاں میں البتہ ایک سوال ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ ادھا پڑھوں گا برا یہ بھی نہیں لکھتے ہیں کہ اسلام میں جزا اور سزا کا مسئلہ میری سمجھ سے باہر ہے انسان ناقص العقل ہے جس کی وجہ سے وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کونسا راستہ اختیار کرے مالک حقیقی اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ جس کو ہم نے گمراہ کر دیا اس کو سیدھی راہ پر کوئی نہیں لاسکتا پھر سزا کیسی بات یہ ہے کہ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے کسی شخص کو گمراہ کرتے ہیں پھر وہ شخص گمراہ ہوتا ہے پہلے اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی نیکی پہ لگا دیتے ہیں پھر وہ نیک کام کرنے لگتا ہے ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا طریقہ اس کے بالکل برعکس ہے پہلے انسان ایک راستہ اختیار کرتا ہے نیکی کا راستہ اور اس راستے پہ چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے توفیق مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں جو راستہ ہدایت کا راستہ اس لیے چن لیتا ہے تو ہدایت کے راستے میں اس کو آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں اس کو توفیق کہتے ہیں ایک شخص وہ ہے جو اپنے لیے چن لیتا ہے کہ میں یہ نہیں یہ راستہ اختیار کروں گا ہدایت کا نہیں گمراہی کا راستہ اختیار کروں گا آفتاب نبوت سامنے آتا ہے اولیاء اللہ آتے ہیں مبلغین آتے ہیں مشایخ پیر مرشد آتے ہیں اس کو راستہ سجھاتے ہیں لیکن وہ ان کی نہیں مانتا وہ بس ایک راستے پہ اڑ جاتا ہے کہ مجھے تو یہی کرنا تو اس کے لیے اللہ تعالی فیصلہ یہ کر دیتے ہیں کہ اچھا بھئی تم ایمان کا یقین کا ہماری پیار محبت کا راستہ اختیار نہ کرنا چاہو تو کیا ہم زبردستی تم تمہارے دلوں میں اپنا پیار و محبت تھانس دے زبردستی تمہارے دل میں ہم ایمان اور یقین ڈال دے یہ ایسا ہم نہیں کریں گے تم نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے تو ہم گمراہی کی کھلی کھلی توفیر تمہیں دیں گے یہ دست و بازو اللہ تعالی نے عطا کیے اور ہمیں آزادی عمل بھی دی ہے ہم ہم ہدایت کے راستے پر چلنا چاہیں تو یہ آنکھیں یہ کان یہ ناک یہ ہاتھ یہ ہماری تمام قوتیں صلاحیتیں نیکی کے راستے میں ہمارا ساتھ دیں گے اگر ہم برائی کے راستے میں چلنا چاہیں گے تو یہی ساری قوتیں برائی کے راستے میں ہمارا ساتھ دیں گے اس میں اللہ تعالی کسی کو مجبور نہیں کرتے ہیں ہاں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی حادی ہے وہ ہدایت دیتا ہے اس شخص کو جو ہدایت مانگے ہاں اس کی ایک صفت ہے مزل گمراہ کر دینے والا اس شخص کو گمراہ کر دیتے ہیں جو گمراہی مانگتا ہے وہ ایک شخص نے بلکل یہی بات کہہ دی کہ ہے وہی حادی گر سچ ہے یہ کہ ہے وہی حادی وہی مزل پھر راہ پر ہیں سب کوئی گمراہی نہیں یہ بات دوست نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنے لئے یہ خود راستہ اختیار کرتا ہے انیشیٹیو انسان خود لیتا ہے اللہ تعالی اسی راستے پر اس کو بڑھا دیتے ہیں نیکی کے راستے پر چلتا ہے تو ادھر بڑھا دیتے ہیں برائی کے راستے پر چلتا ہے تو ادھر بڑھا دیتے ہیں یہی بات قرآن مجید میں کہی گئی ہے کہ کلن نمد ہا اولائی وہا اولائی من عطاء ربک ہم ہر ایک کو تو توفیق دیتے ہیں آگے بڑھا دیتے ہیں ادھر جانا چاہے تو ادھر ادھر جانا چاہے تو ادھر نیکی کی طرف جانا چاہے تو نیکی کی توفیق برائی کی طرف جانا چاہے تو برائی کی توفیق ہم دے دیتے ہیں یہ اللہ تعالی کا طریقہ ہے اس کی سننا تھی اس نے یہ دنیا جو ہے امتحان کی جگہ بنائی ہے اس میں کوئی جبر نہیں ہے جبر ہے تو جمادات و نباتات پہ ہے انسانوں پہ نہیں ہے انسان ایک آزاد مخلوق ہے اس کو آزادی ارادہ اور آزادی عمل بخشا گیا ہے وہ جو کچھ اپنی آزادی سے کرتا ہے اپنی ذمہ داری سے کرتا ہے جتنی اس کو آزادی ہے اتنا ہی وہ ذمہ دار ہے اور جتنا وہ ذمہ دار ہے اتنی اس کو جزا بھی ملے گی سزا بھی ملے گی جہاں وہ ذمہ دار نہیں ہے وہاں اس کو نہ جزا ملے گی نہ سزا ملے گی بس یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا کمپیوٹر لگا ہوا ہے اس کمپیوٹر میں یہ بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ شخص اتنا ذمہ دار ہے اس ذمہ داری کے مطابق اس کو عجر دے دیا جاتا ہے نیکی وہ تو نیکی کا عجر برائی ہو تو برائی کا عجر اچھا صاحب ایک بہت ہی خوبصورت چند دوستوں کی طرف سے آیا ہے مشترکہ خط ہے بہت سے دوستوں کی طرف سے اس کا بھی میں ایک حصہ پڑھ کے سناتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ علم نجون کے ماہرین جو کسیتاروں کی چال سے اسی کے مستقل کے بارے میں پیشین گوئی کر سکتے ہیں اکثر ان کی پیشین گوئیاں درست ثابت ہوتی ہیں جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کسی خاص مقصد کے تحت انسان کو اتنی ڈھیل دی ہے کہ وہ خدا کے کاموں میں مداخلت کر رہا ہے یا انسان کا علم جیسے غیر مسلم جیسے غیر مسلم ازاد کہتے ہیں اتنی وسط اختیار کر گیا ہے کہ وہ تقدیر سے پنجا آزمائی کر رہا ہے ایسے کوئی بات نہیں یہ علم نجوم جو ہے سچی بات یہ ہے کہ یہ کوئی سائنس نہیں ہے یہ صحیح معنوں میں اس کو علم کہنا بھی غلط ہے یہ قیافے کی چیز ہے یہ ذن و تخمین کی چیز ہے اور قیافے میں کچھ بات درست ہوتی ہے اور کچھ بات غلط ہوتی ہے اب ایک اہم بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ فرض کیجئے کہ علم نجوم میں جو کچھ کہا جاتا ہے فرض کیجئے ایسا ہوتا نہیں عام طور پر ففٹی ففٹی غلط ہوتا ہے فرض کیجئے کہ اسی فیصد درست ہو اور بیس فیصد غلط ہو فرض کیجئے اتنا ہم اس کو دے دیں لیٹی چوٹ جناب اسی فیصد باتیں جو کہ نجومی حضرات کہتے ہیں وہ درست ہوتی ہیں اور پھر یہ بیس فیصد غلط ہوتی ہے تو جناب یہ جو بیس فیصد غلط ہوتی ہیں یہ اتنی نقصان دے ہوتی ہیں اتنی نقصان دے ہوتی ہیں کہ ان کا نقصان ان اسی فیصد درست باتوں کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہوتا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو باتیں سچی بھی بتا دی جاتی ہیں کسی قیافہ کے تحت وہ بھی خطرناک ہوتی ہیں مسئلہ میں آپ میں سے آج کسی صاحب کو یہ کہہ دوں یا کوئی نجومی کسی کو یہ صحیح بتا دے کہ میں دیکھو تمہاری موت جو ہے وہ کار میں ہوگی کار کی حادثی میں اب وہ موت تو کمبخت نہیں ہوگی ساٹھ سال کے بعد یا ستر سال کے بعد یہ پتہ نہیں کب ہو لیکن ستر سال تک آپ کار میں نہیں بیٹھیں گے کتنا بڑا نقصان ہوگئے آپ کسی کو یہ بتا دیا جائے اور سچ بتا دیا جائے کہ میں تمہاری موت ہسپتال میں ہوگی اور وہ بدنصیب پچاس سال تک درد گردہ سے تڑپتا رہے گا ہسپتال میں داخل نہیں ہوگا آپ نے کتنا نقصان کر دیا ایک سچی بات بتا دیا بے شک یہ سچی بات ہے لیکن یہ سچائی کتنی خطرناک ہے اس سچائی سے تو اور اس علم سے تو جہالت اچھی اس لیے اس علم کو علم غیر نافع کہا گیا ہے ایسا علم جو نفع نہ دے بلکہ علم مزر کہا گیا ہے وہ بات جس کے معلوم ہو جانے سے انسان کو نقصان ہو نفع نہ ہو تو بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا معلوم ہو جانا انسان کے لیے خطرناک ہوتا ہے اور اگر وہ معلوم نہ ہو تو انسان امن کے عالم میں رہتا ہے تو یہ علم نجوم جو ہے اول تو اٹکل پچو ہے قیافہ ہے ذن و تخمین ہے ادھر کچھ درست اور کچھ غلط اور چونکہ مشکوک ہے اس لیے ہم اس درست کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے شک اگر خطرناک چیز کا ہو تو ہم اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں آپ کے سامنے کھانے سجے ہوئے بے شمار قسم کے ذرا سا شک پڑ جائے بھنک پڑ جائے کہ ان میں سے کسی کھانے میں زہر ملا ہوا آپ تمام کھانوں کو چھوڑ دیں گے اس لیے کہ خطرہ ہے اس میں بلکل یہی بات ہے شک ہے کہ کوئی بات غلط ہوگی اور اتنی زہریلی ثابت ہوگی کہ آپ کی پوری زندگی کو لپیٹ میں لے لے گی اس اعتبار سے علم نجوم کا اعتبار کرنا اور اس کی طرف بڑھنا یہ غلط بات ہے رہ گیا یہ کہ یہ کوئی علم غیب قسم کی چیز ہے تو میں تو اس کو غیب کا علم نہیں مانتا ہوں علم غیب کی تعریف تو بہت مختلف ہے علم غیب تو اس چیز کو کہتے ہیں جو کہ ذاتی علم ہو لا محدود علم ہو اور دائمی علم ہو یہ تو ایک غلط صلح چیز ہے اٹکل پچو ہے اس کو علم غیب نہیں کہا جا سکتا اور باقی یہ کہنا کہ وہ تقدیر سے پنجازمائی کر رہا ہے اس میں تقدیر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہاں اب اس کے بعد میں ایک بہت طویل خط کی طرف آتا ہوں اور بہت خوبصورت خط ہے یہ جنات امجد اسحاق شیخ صاحب کی طرف سے نازم آباد کراچی سے خط تو بہت طویل ہے لیکن میں اس کی چند سطریں آپ کی خدمت میں پڑھوں گا اور پھر جو بات یہ کہنا چاہتے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا لکھتے ہیں کہ گدشتہ ہفتہ انٹی ایم پر اجرام فلکی کے زبن میں ایک سوال کے جواب میں سب آسماوات کے متعلق آپ نے امتہائی معذوری ظاہر کی ہے اور امید ہے کہ آئندہ سائنسی تحقیقات بھی ضرور کوئی نہ اس زمن میں متعین کریں گے وگرنا في الواقع اس کا کوئی مفہوم آخر نہیں جناب علی آپ کی علمیت و فراست بلا شبہ مسلمہ ہے اور اس کے آگے میری معروضات سورج کو چراغ بکھانے کے مترادف ہے لیکن میری ادنا دانست میں آپ کا یہ استدلال کسی ایسے سائنس کے تعلیم کے لیے جو قرآنی حقائق کو کسی بھی قسم کی سائنس کے لیے بنیاد کا درجہ دیتا ہو انتہائی مایوس کن ہو سکتے ہیں یہ درست ہے کہ سائنس کے لیے یہ درست ہے کہ سائنس ابھی سن بلغت کو نہیں پہنچی اور بہت سے حقائق اس کے دسترس سے بعید ہیں لیکن بہرحال کائناتی قوانین غیر متبدل ہیں جن کے متعلق وحی الہی کے ذریعے بنی آدم کو اشارے دے لیے گئے ہیں ان کے صحیح مفہوم کا تعیون خود اسی کے ذمہ ہے قرآنی کریم اس مشکل کی آسانی کے لیے جو طریقہ فرام کرتا ہے اسے تصریف آیات سے تعبیر کرتا ہے یعنی کوئی ایک بات کسی دوسرے مقام پر رکھ کر بتائی جاتی ہے تاکہ اس کا صحیح مفہوم واضح ہو سکے سوال بہت طویل ہے اور تائید دو صفوں میں ہے جو بات جناب عمجد عساق شیخ صاحب کہنا چاہ رہے ہیں میں اصل میں اس بات سے اصولی طور پر متفق نہیں ہوں عمجد عساق صاحب نے اپنے خط میں سبہ سماوات کی تشریح کی ہے اس تشریح کے درست ہونے کا امکان ہے غلط ہونے کا بھی امکان ہے میں نے مازوری اس لیے ظاہر کر دی تھی یہ تشریح میرے علمے تھی میں پڑھ سکا تھا میں نے سبہ سماوات کی شرح اس لیے بیان نہیں کی کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سائنس کا پابند نہیں بنا سکتے سائنس تو روزانہ سے رہدیں بدل لیتی ہے چینجز فرنٹیئز آج کچھ کہہ رہی ہے کل کچھ کہتی رہی ہے اس لیے وہ باتیں جو کہ نظریات ہیں جو تھیریز ہیں وہ تو بدلتی رہتی ہیں ہم ان کو بنیاد بنا کے قرآن مجید کی تشریح نہیں کریں گے حدیث کی تشریح نہیں کریں گے ہاں ایسی بات جو قرآن مجید میں بہت وضاحت سے لکھ دی گئی ہے اور سائنس وہاں آکے قرآن مجید کی خوشہ چینی کرتی ہے اور قرآن مجید کی تائید کرتی ہے تو ہم سائنس کا شکریہ ادا کردیں گے کہ thank you very much لیکن سائنس کو ہم بنیاد نہیں بنائیں گے بنیاد ہم قرآن مجید کو ہی بنائیں گے میں نے آپ کے جتنی بھی باتیں بیان کی ہیں میں نے صرف یہ ارز کیا ہے اس میں کہ دیکھو یہ سائنس کی ایک مسلم حقیقت ہے اور یہ اس دور کی ایزاد ہے لیکن قرآن مجید میں ڈیرہ ہزار سال پہلے ان الفاظ میں کہہ دی گئی اب وہ الفاظ جدید سائنس سے مطابقت رکھتے ہیں یا جدید سائنس قرآن مجید سے مطابقت رکھتی ہے جتنی مطابقت سائنس کر لے اس کا بہت بہت شکریہ اور اگر وہ مطابقت نہیں کرتی ہے تو اس کا نابالقپن ہے جب وہ سن و لغت کو پہنچ جائے گی تو خود بخود تائید ترے گی اگر کوئی بات اب بھی ایسی ہے جو قرآن مجید سے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے تو سائنس کو فلسفے کو انسان کو انسانی عقل و ادراک کو انتظار کرنا چاہیے وہ بالغ ہو جائے جب بالغ ہو جائے گا انسان تو اس کی سمجھ میں یہ بات آنے لگ جائیں گی ہاں اب میں وہ شرح بیان کرتا ہوں جو انہوں نے امجد اسحاق صاحب نے بیان کی ہے اپنے خط میں مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے یہ بات درست ہو سکتی ہے لیکن یہ بات غلط بھی ہو سکتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو سبع کا لفظ آیا ہے یہ کسرت کے معنوں میں آیا ہے کہ سب آسماؤات بے شمع اور آسمان بہت سے آسمان کہ جیسے ہمارے ہاں اردو میں کہا جاتا ہے کہ میاں تمہیں یہ بیس مرتبے یہ بات کہی ہے میاں یہ بات میں تمہیں ستر مرتبے کہہ چکا ہوں تو اب یہ بیس مرتبے سے مراد بیس مرتبے ہی نہیں ہوتا ستر مرتبے سے مراد ستر مرتبے نہیں ہوتا بلکہ مطلبی دو کہ بے شمع مرتبے تمہیں یہ بات میں کہہ چکا ہوں تو یہ درست ہے قرآن مجید میں ساتھ کا مفہوم ان معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے ساتھ بمانہ کسرت اور یہ جو ہم بیت اللہ کا تواف کرتے ہیں سات مرتبے تو اصل مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ ہم تو زندگی بھر تواف کرنے کو تیار ہیں سات کیونکہ کسرت کا سمبل ہے اس لیے ہم سات مرتبے کیے لیتے ہیں ایسی صفحہ مروع میں بھی ہم سات مرتبے گھومتے ہیں یا تسبیح تحمید بھی باززکرخزہ بھی ہم سات مرتبے کرتے ہیں تو یہ کسرت کے معنوں میں سما انہوں نے استعمال کیا ہے بلندی کے معنوں میں عرض انہوں نے استعمال کیا ہے پسٹی کے معنوں میں ریلیٹیولی یہ بات درست بھی ہو سکتی ہے یہ بات چونکہ غلط بھی ہو سکتی ہے اس لیے میں اس قسم کی باتیں بیان کرنے سے ذرا گھبراتا ہوں میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں بہت اچھے دلائل سے انہوں نے اپنے تھیسس کو بیان کیا ہے یہ تھیسس درست ہو سکتا ہے لیکن میں اس کو از خود بیان نہیں کرتا ان کے حوالے سے میں نے بیان کر دیا ہے واخر داوانا لیلحمدللہ رب العالمين